دوستو بھارت دیش اپنی انوکھی سبیتا اور سنسکر کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے یہاں کی مندر صرف دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی پرسیدنے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ آتے ہیں اپنے بھارت کے کئی انوکھی برہ سمائی مندروں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن چلی آج جانتے ہیں ویدیشوں میں صرف پرشد اور وشال ہندو مندروں کے بارے میں جو اپنے وشال کا لاکھتی اور انوکھی ڈیزائن کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان میں اس کچھ مندر انڈونیسیا اور ابو دھابی جیسے دیشوں میں ہیں جو کہ مسلم ایزولٹی دیش ہیں اس لسلس میں پہلے نمبر کے مندر کے بارے مجان کر آپ سب ضرور شاک ہو جائیں گے اس لئے ویڈیو کے لیے تک ضرور بنے رہے ہیں نمبر دس پر ہے تنہ لوٹ ٹیمپل یہ مندر انڈونیسیا کے بالی میں ہے جو گوڈ آفسر یعنی سب مجدیب کو ڈیڈیکیٹڈ ہے تنہ لوٹ کا مطلب ہوتا ہے لینڈ آن دی سی اس مندر کو سمدر کے بیچ میں ایک چٹان کے اوپر بنایا گیا ہے جس کے قارن یہ جگہ لوگوں میں کافی پاپولر ہے اس مندر کو لگمک 15 سنچوری میں بنایا گیا تھا نمبر نائن بی اے پی ایس سری سوامی ناران مندر یہ مندر یوکے کے لنڈن میں ستیت ہے جسے 1995 میں بنایا گیا تھا یہ بریٹین کا پہلا اوثنڈک ہندو ٹیمپل اور یوروپ کا پہلا اسٹون ٹریشنل ٹیمپل ہے ساتھ ہی یہاں پر یوروپ کا پہلا انڈیپینڈنٹ ہندو سکول بھی ہے جہاں پر بچوں کو ہندویزم پڑھایا جاتا ہے یہ مندر انگلینڈ کا فیمس کلٹیلر سنٹر ہے جہاں صرف ہندو ہی نہیں بلکہ سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں اس مندر میں پوری دنیا سے کئے لوگ درشن کے لیے آتے ہیں یہ مندر آسٹریلیا کے میل برن میں استیت ہے اس مندر میں بھاگوان شیبا اور بھاگوان ویشنو دونوں کی پوجہ کی جاتی ہے جس سے شہب اور ریسٹرنان دونوں سن پردائی کے لوگوں کے لیے یہ مندر بہت مہتوپورن ہے یہاں پورے آسٹریلیا سے لوگ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں یہ مندر ابو دھابی کا پہلا ٹریشنل ہندو مندر ہے جس کا سبحانم فروری دوہجار چوبیس میں بھارت کے پی ام نرندر موڈی کے دورہ کیا گیا تھا یہ مندر ابو دھابی میں ایک دھارمک اور سانسوٹک سنڈر کے روم میں بنایا گیا ہے اس مندر کو ستائیس ایکل میں بنایا گیا ہے جسے بنانے میں سات سکرول روپے خرچ ہوئے ہیں یہ مندر بھارت کے ادھارمک سنسا بی اے پیس کے دورہ بنوایا گیا ہے نمبر سکس سری سوبرمنیر سوامی دیو ستھانم یہ مندر ملیسیا کے کوالا لامپور میں ستھت ہے جسے ملیسیا کے اندر ایک پرسید زندو مندر کے روم میں دیکھا جاتا ہے یہاں بھگوان مرگن یعنی کارجی کے کی ایک سو چالیس فیٹ ہوچیر پتیما ہے یہاں کمکھے مندر ایک پہاڑی کے اندر بنایا گیا ہے یہ پلیس کافی اٹریکٹیو ہے جسے اس کو دیکھنے کے لیے کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں نمبر پرمننٹ ٹیمپل یہ مندر انڈونیسیا کے سنٹرل جاوہ میں بنا ہوا ہے پرمننٹ ٹیمپل میں بھگوان رمہ بھگوان رشنو اور بھگوان شنکر تینوں کی پوجہ کی جاتی ہے آج کی سمعہ میں اس مندر کو یونیسکو ورڈ ہیٹیس سائٹ میں سامل کیا گیا ہے یہ مندر دنیا بھر میں اپنے آرکیٹیکچر کے لیے جانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ مندر انڈونیسیا کا سب سے بڑا ہندو مندر بھی ہے نمبر چار بساہ کی ٹیمپل یہ مندر بھالی کا سب سے مہتوپونڈ اور سب سے بڑا مندر ہے جسے مندر ٹیمپل اب بھالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مندر کو ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا یہ مندر بھی بھگوان رمہ بھگوان رشنو اور بھگوان شیوہ تینوں کو دیڈیگیٹڈ ہے اس کے ساتھ یہاں پر اور بھی کئی ساری دیوی دیتاؤں کی مورتیاں ہیں یہ مندر دو لاکھ اسکر فٹ میں فیلہ ہوا ہے جو کہ کئی ہزاروں سال پرانا مانا جاتا ہے نمبر تین پشپچنات مندر یہ مندر نیپال کی گارٹ مانرو میں اسیت ہے جسے نیپال کے سب سے پراشین اور مہتوپونڈ ہندو مندروں میں مانا جاتا ہے یہ مندر بھگوان شیوہ کو سمرتبت ہے بھگوان شیوہ کو پشپچنات بھی کہا جاتا ہے اس مندر کو لگ بھگ 11 سنچری میں بنایا گیا تھا اس مندر کو یونیسکو نے ورلڈ ہیٹیز سائیڈ میں سامل کیا ہے یہاں لگ بھگ 518 چھوٹے بڑے مندر ہیں جو لگ بھگ 600 اکر میں فیلا ہوا ہے نمبر دو اکچھا دھام کامپلکس امریکہ میں بنا گیا یہ سوامی ناران مندر 163 اکر میں بنا ہوا ہے سنٹرل نیو جرسی میں بی اے پی اے سری سوامی ناران مندر بی اے پی اے سنسا کے دورہ بنایا گیا ہے اس مندر کا نرمار ویدک اور ساسری پدھت کے نصار کیا گیا ہے یہ مندر امریکہ کا سب سے بڑا اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مندر ہے نمبر ایک پر ہے دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر یہ مندر بھارت میں نہیں بلکی بھارت سے لگا پانچ جار کلومیٹر دور ساؤتھینش کے کمبوڈیا دیس میں سیٹھ ہے انکور بار ٹیمپل کمبوڈیا میں سیٹھ یہ مندر دنیا کا سب سے بڑا دھارمی قصر ہے 400 اکڑ کی ایڈیا میں فیلا یہ مندر بھگوان وشنو کو سمر پیتھ ہے لیکن بعد میں یہاں پر بہت دھرم کا پرباہ بھی پڑ گیا اس مندر کو بارویں شدابدی میں راجہ سو ری ورمن سیکنڈ کے طورہ بنوائے گیا تھا یہ مندر یونیسکو کی ورڈ ہیریٹیس سائٹ ہے جسے کمبوڈیا کی نیشنل فلیگ میں بھی ترسویا گیا ہے یہ مندر پریزنے کے لوگوں کے لیے ایک فیمس ٹوڈیسٹ اٹریکشن ہے چاہ آپ ان مندروں کے بارے میں جانتے تھے اگر آپ ان میں کسی مندر میں گئے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں ان مندروں کی جانکاری اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسے ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سپریز ضرور کر لیں دھنیواد